منوڑا بیچ پر اس لیم بارس سٹارٹ ہو گئی ہے اور موسم چیک کر رہے ہیں بس آپ بہت تیز لہریں یہاں پر آ رہی ہیں بائی روڈ آنے کا راستہ ہے یہ تو میں اس وقت موجود ہوں لیاری ایکسپریس وے پر اور سب سے آسان راستہ ہے یہ منوڑا بیچ جانے کا بائی روڈ تو یہاں سے ہم سیدھا اتریں گے ماری پور روڈ پر اور اس کے بعد آپ کا بتاتے ہیں تو اب میں آ گیا ہوں ماری پور روڈ پر تو ماری پور روڈ سے آپ نے لیفٹ رن کرنا ہے ایرو بھی دیا ہوئے ہاں بے اور منوڑا بیچ کا تو یہ ہے مچھلی چوک اور یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں لیفٹ سائٹ پر جو روڈ جا رہے ہیں منوڑا کے لیے اور سامنے جو ہے ایک پوائنٹ بنا ہوئے تو سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہرڈ بنا ہوئے اور لاسٹ منھ سائیکلون پیپر جوائے کی وجہ سے شاید یہ ہرڈ ٹوٹ گیا ہے اور یہ جو ہرڈ بنے ہوئے ہیں اس کے بلکل ساتھ میں ہی سمندر ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں پانی روڈ پر آ رہا ہے بلکل تو فائنلی ہم لوگ انٹر ہو گئے ہیں اور اپس تھوڑا سا راستہ ہے منوڑا بیچ کا روڈ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بہت خوبصورت روڈے ویل کنسٹرکٹڈ بائی بچ ون کین ایسلی ریچ منوڑا بہت ہی کم ٹائم میں کافی دنوں سے کراچی میں بہت گرمی تھی لیکن آج جو ہے موسم اچھا لگ رہا ہے ویلکم ٹو منوڑا بیچ کراچی اور بیک سائٹ پر یہاں پارکنگ کی جگہ ہے جہاں سے میں آ رہا ہوں اور یہاں سے رائٹ سائٹ پر جو روڈ جا رہا ہے یہاں سے ہم لوگ آئے ہیں منوڑا بیچ تو چلتے ہیں آگے جو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت تیز لہریں آرہی ہیں آج اور ابھی دیکھتے ہیں جا کر ہائی ٹائٹس کی وجہ سے لوگ آئے کرتے ہیں نہیں کرتے دیکھ سکتے ہیں آپ سمندر کتنا آدھی آیا ہوا ہے اور لہریں بہت تیز ہیں سلام وریکم وریکم بیلکم بیٹھ میں یوٹیو چینل اور ہم آپ جانتے ہیں ہم جانتے ہیں میں اس پر موجود ہوں منوڑا بیچ کراچی سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں لوگ جو انجوائے کر رہے ہیں اور جو شروع میں یہ جگہ ہے یہاں پر اللہ نہیں ہے جانا کیونکہ بہت تیز یہاں پر لہرے ہیں تو ابھی ہم وہیں پر ہی جائیں گے تو چلتے ہیں تو راستے میں نیوی کے چیک پوائنٹس ہیں جہاں پر وہ آپ کا سی این ایسی چیک کرتے ہیں تو اپنا سی این ایسی ضرور ساتھ رکھیں ورنہ آپ گروس نہیں کر سکتے وہ چیک پوائنٹس اور یہ ہے منوڑا بیچ فرنٹ پارک اور 50 روپیر اس کے انٹری چارجز ہیں اور ادھر رائٹ سائٹ پر جو نینچے جگہ ہے سمندر میں جانے کی وہ بند کی ہوئی ہے تیز لہروں کی وجہ سے تو اسی لیے میں آگے جا رہا ہوں منوڑا بیچ is one of the most popular بیچی in پاکستان اور پکنک کیلئے بیسٹ پلیس ہے تو میری کوشش ہوگی ہے میں پاکستان کی ساری خوبصورت جگہیں آپ کو دکھا سکوں دنیا کو دکھا سکوں کہ پاکستان کسی سے کم نہیں ہے اور وہ جگہیں ایکسپلور کروں کیونکہ پاکستان کے ہر شہر کی اپنی خوبصورتی ہے اور لہرے آپ دیکھیں یہاں پر تو میں جب بھی آیا ہوں منوڑا کی ماری سے بائی بوٹ ہی آیا ہوں لیکن اس بار جو ہے میں فرس ٹائم بائی روڈ آیا ہوں تاکہ آپ کو میں راستے دکھا سکوں کہ کتنے اچھے راستے بن گائیں تو آپ کی مرضی ہے آپ کی ماری سے اگر بوٹ میں آنا چھاتے ہیں تو وہ بھی ایک ایڈونچر ہے اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو میرا چینل سبسکرائب کرنا مد بھولئے گا تاکہ آپ کو ویڈیوز ملتی رہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اور یہاں پر تیز لہرے آ رہی ہیں اور اس طرح سے پانی بیٹھنے کا بھی اپنا ہی مزا ہے منوڑا بیچ کی خوبصورتی ہے یہاں کا یہ ساف پانی اور میں یہاں پر بیٹھا باؤں اور لہرے آ رہی ہیں سامنے پہاڑ کے اوپر نیوی والوں کے ہرٹس بنے ہوئے جہاں لوگ آتے ہیں نائٹ سٹے کرتے ہیں اور انجوائی کرتے ہیں سامنے خوبصورت ویو اور آج زیادہ رش بھی نہیں ہے منوڑا پر تو چلتے ہیں واپس ہٹ کی طرف اور بھوب بھی لگ رہی ہے اور بہت تیز لہریں یہاں پر آ رہی ہیں یہ دیکھیں آپ تو الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں بارش سٹارٹ ہو گئی ہے اور بہت خوبصورت موسم ہو گیا ہے منوڑا پر اور بلکل چینج ہو گیا ہے موسم سب لوگ سمندر کی طرف آ گئے ہیں اور میں بھی اب جا رہا ہوں نیچے اور ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت بیو ہے یہاں اوپر سے بھی لوگ بہت زیادہ دنجوائے کر رہے ہیں کیونکہ بارش ہو رہی ہے اس وقت یہاں پر تو میں بھی آ گیا ہوں اس طرف اور ایسے لمحے آپ کی سندگی میں بار بار نہیں آتے تو اسے انجوائے کرتے ہیں اور آگے چل کے آپ کو دکھاتے ہیں تو لوگ یہاں پر سائٹ میں کھڑے ہوئے ہیں اور لہرے آ رہی ہیں اور نہا رہے ہیں اس میں انجوائے کر رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میچے اور سنسیٹ کے وقت یہاں پہ بہت زبردست بھی ہوتا ہے آپ سکون کی جگہ پر بیٹھ کر اچھا ٹائم سپینڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس سے بیس جگہ کراچی میں اور کوئی نہیں ہے زیادہ دور بھی نہیں ہے اور میں آپ کو یہی کہوں گا آپ ضرور آئیں آپ پر اور ایسی جگہ پر آکے بہت سکون ملتا ہے بہت مزہ آتا ہے اور روڈ بھی میں آپ کو دکھا چکا ہوں بہت اچھے ساف روڈ بنے دیں تو آپ بائی روڈ بھی آ سکتے ہیں اور اگر آپ بائی بوٹ آنا چاہتے ہیں کے ماری سے تو آپ ایسے بھی آ سکتے ہیں ایکسٹرہ لائف گارڈ اور کسی کو علاو نہیں ہے زیادہ آگے جانا سمندر میں تو یہاں پر جو گزیبو ہے اس کے چارجز لکھے ہوئے ہیں جہاں میں رکا واہوں اور اسے آپ آن لائن بک کر سکتے ہیں ویسے اس اب سٹینڈرڈ کلاس ہی ہے اور ویکنڈ پر بہت مشکل سے ملتا ہے خالی سامنے جو ہے وہ کٹس پلے ایریا ہے اور کچھ ریسٹرانس بنے ہوئے ہیں جہاں پر موسٹلی فش ملتی ہے کھانے کے لیے تو اب تھوڑی دیر ریسٹ کرتے ہیں اور بہت سکون کی جگہ آئی ہے سامنے سمندر ہے اور دل کرتا ہے بیٹھے رہے ہیں شام کے اس وقت چار بج رہے ہیں اور ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے ٹھنڈی ہوایں چل رہی ہیں بہت ہی زبردست موسم ہو رہا ہے اور سارے یہاں پر انجوائے کر رہے ہیں تو کراچی میں بیسی بہت گرمی تھی کافی دنوں سے تو آج موسم بہت اچھا ہو گیا ہے اور اس طرف جو ہے لوگ نہا رہے ہیں سارے اور بہت اچھا دن ہمارا گزراج یہاں پر منوڑا بیچ پر ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھا موسم ہو گیا ہے آج منوڑا بیچ پر تو سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں منوڑا کا لائٹ ہاؤس ہے اور اڈا ٹائم ہوتا میرے پاس تو میں آپ کو وہاں اوپر جا کر ضرور دکھاتا ایسا مندر کا ویو اور یہ ساتھ میں نیوی والوں کا ہٹ ہے جہاں لاس ٹائم میں نے سٹے کیا تھا اور اس کا راستہ بلکل بیک سائٹ سے پبلک پارک سے اس کا راستہ نہیں ہے موسم بہت اچھا ہو گیا ہے اور واپس جانے کا بلکل دل نہیں کر رہا اور یہ ہے دیسٹینیشن منوڑا بائی ڈریم ورڈ پاکستان فرسٹ اینڈ اونلی بیچ ہوتیل اور اسی کا ریگیو مجھے آج کرنا تھا لیکن جو ان کا کورڈن آف بیچ اریا ہے وہ بند ہے کیونکہ ہائی ٹائٹ سے آج بہت زیادہ اور یہاں پر آسانی ہے کہ سامنے ان کا بلکل پرائیویٹ بیچ ہے جہاں کسی کوئی لوگ علاو نہیں کرتے اور فری سرویسز ہیں سامنے بلکل جو ہے وہ لوکرز ہیں شاور روم ہیں اور ان کا انڈور اور آؤٹڈور ریسٹرانٹ ہے اور اوپر جو رومز ہیں لیکشری رومز وہاں سے جو ویو ہے بہت ہی زبردست ویو ہوتا ہے وہاں سے تو اب ٹائم ہو گیا ہے واپس جانے کا مانوڑا جاتے کا راستے میں یہ بیچ آتا ہے اور یہاں کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ بہت ہی پیس فول انواریمنٹ ہے یہاں کا اور آپ لوگ یہاں پہ راکے ہٹ لے سکتے ہیں بہت ہی سکون سے آپ یہاں پہ اپنا ٹائم سپینٹ کر سکتے ہیں انوڑا سے بالکل قریب ہے جگہ تو یہاں بھی آ سکتے ہیں آپ لوگ تو اس سے پہلے بارش دوبارہ سٹارٹ ہو جائے تو میں نے کل گیا ہوں گھر کے لیے اور انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اب نیکسٹ ویڈیو میں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو شیئر کرنا مد بولیے گا اور اپنا خیال رکھئے گا خدا حافظ